اسلام علیکم جی مائی نیم از نبیل علی فرام آرگینک ویلی پاکستان اور ابھی ہمارے پاس ہیدھر ایڈ آفیز میں ایک فارمر موجود ہیں جو سپیشل ہمارے پاس کچھ گائیڈنس کے لیے آئے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں اپنا تعرف کروا ہوں تو میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر آپ کینڈلی اپنا نام اور شہر بتا دیجئے گا جی والیکم السلام میرا نام عزاز ہے اور میں لہر سے آئے ہوں سپیشل ہین کے پاس گائیڈنس لینے کے لیے جی بہت شکریہ جی تھوڑا سا بتائیے کہ عزاز بھئی آپ کو ہمارے بارے میں کیسے پتا چلا میرے والے صاحب آپ کی ویڈیوز دیکھتے تھے یوٹیوب پہ تو وہاں سے ہمارا پہلے مینڈ سیٹ تو تھا کہ ہم نے کام کرنا ہے کوئی تو باقی آپ کی ویڈیو اس کے بعد موٹیویشن ملی ہے اور پھر اس کے بعد آپ سپیشل لوہ اور سے آئے اور ابھی ہم دکھاتے ہیں جی والی صاحب بھی مجود ہیں جو انا عزاز صاحب ماشاءاللہ جو انا ساتھ آئے ہیں عزاز صاحب کے اور ایسے والد کم ہوتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ بچے کو ہاتھ پکڑ کے جو انا نئے نئے آئیڈیاز پہ نئے نئے چیزوں پہ لے کے جا رہے ہیں ان کو سٹیپ با سٹیپ گائیڈ کر رہے ہیں تو عزاز بھئی تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کی کیا کوالیفیکشن ہے اور ابھی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی الیکٹریکل انجینئر ہوں اور میری ڈگری ہوگی ہے پوری اس کے بعد ابھی میں جاب نہیں کر رہا اسی طرف میرا منسٹ ہے کہ میں اپنا کام کروں تو یہ میری کوالیفیکشن ہے چلیں جی بہت شکریہ جی میں تھوڑا سا بتاتا جاؤں گا عبیر صاحب ہمارے ساتھ کوارڈینیشن میں تھے پچھلے کئی آٹھ دس دنوں سے انہوں نے ایک اپوائنٹمنٹ لی اور آج سیچڑے ہے نائنٹین آف نومبر تو ہمارے پاس آئے اور بہت اچھی ڈسکیشن ہوئی اس میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ ہم نے ان کی خواہشات کے اگینسٹ کچھ چیزیں بھی بتائیں تو ابھی عزاد صاحب سے پوچھتے ہیں عزاد بھئی آپ بتائیے گا کہ آپ فارمنگ کے بزنس میں کیوں آنا چاہ رہے ہیں میں نے پہلے بھی ایکچلی ڈیری فارم کا کام کی ہے دو سال لیکن اس کے اندر مجھے لازز ہوا پھر کچھ چھ سال مینے سے میں وہ نہیں کر رہا تو اس کے بعد یہ ذرا لو بجٹ اور اچھی فارمنگ مطلب بھی اس کے پر انویسٹمنٹ ذرا اچھی ہے اور یہ کام میں کر سکتا ہوں مطلب بھی نیچر شہد ایسی اس لیے میں اس بزنس میں آنا چاہ رہا صحیح تو عزاد بھئی ایک چیز بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ڈیری کا کام کیا اور پولٹری کا تو ابھی وہ آپ بتا رہے تھے کہ یونٹ کاس دونوں کی ویری ہے اس پہ تھوڑا سا ہمارے فارمرز کو بھی گائیڈ کر دیجے گا ڈیری کی اندر انویسٹمنٹ اگر آپ نے کچھ پروفیٹ ٹیک ہو منی لے کے جانی ہے تو انویسٹمنٹ زیادہ ہے اور کدانہ خاصتہ جو لاؤس ہے وہ آپ کو پھر آفہ ملین تو ہے کام از کام اس کے اندر لاؤس اگر آپ کو ہو بھی رہا تو تھاؤزنڈز بھی ہو رہا تو اسے آپ ریکاور کر سکتی ہے اور اگر آپ سے نہیں چال رہا تو آپ اسے سٹاپ کر سکتے اس کے اندر جو سٹیپ بیک ہے وہ کافی کوسلی رہتا ہے جی ابھی ازاد بھائی جیسے بتا رہے تھے کہ جو پولٹری ہے یہ یونٹ کاسٹ کم ہے گیارہ سو بارہ سو روپے کا برڈ ہوتا ہے اگر موٹیلٹی ہو بھی جائے تو اتنی نہیں ہے اور یہ کنٹینس پروڈکشن ہے دو سال کے لیے اور جیسے ڈیری ہے تو ڈیری کی ایک سپیسیفک ایج ہے میرا خیال ہے مجھے تجربہ نہیں ازاد بھائی دو سال بعد بہنس دودھ دیتی ہے ہاں جی پیدائش کی کم از کم ڈھائی پونے تین سال بعد دودھ دیتی ہے پھر دوبارہ اگر وہ پریگنٹ ہوگی ہے تو چھ مینے بعد پھر وہ اپنے پرسیجور میں چل دی جاتی ہے ہمارے کنٹینیوز سورس آف انکم نہیں ہے لیکن مرگی جو ہے اس نے تو دو سال آپ کو دینا ہے یونٹ کاسٹ بھی اس کی کم ہے اور دوسرا وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ پلے سے کھلانے والی بات اگر ہمارے فارمرز کو تھوڑا سا بتا دیں کہ اس میں ڈیری میں وہ کیا مسئلہ تھا ڈیری میں ادھر تو آپ رینٹ پہ بھی جگہ لے کے دو کنال تین کنال کی جگہ پہ آپ اپنا فارم سٹارٹ کر سکتے ہو ڈیری کے اندر جگہ زیادہ زمین اپنی اس کے اندر آپ نے فیڈ لینی ہی باہر سے ہے تو آپ کافی ایزی لی اور ایزی ٹو منٹین کام ہیں بٹ اگر آپ نیت سے کریں ڈیری کے اندر آپ کو ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جیسے وہ ازاز بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو اس کا فیڈ کا جو انا سارا باہر سے آنا ہے ڈیری میں سارا ہمیں لگانا پڑتا ہے تو یہ ازاز بھائی تھی وجہ جس وجہ سے آپ پولٹی میں آنا چاہ رہے ہیں تو ابھی آپ بتائیے گا کہ کس لیول سے شروع کرنا چاہ رہے تھے آپ اور ابھی جو ہماری ڈسکیشن میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن ہوئی اس پہ ہمارے فارمرز کو اگر گائیڈ کر دیں میں جس مائنڈ سیٹ کے پاس آیا تھا نمیل بھائی کے پاس وہ یہ تھا کہ گھر میرا ہے تو اس کی چھت کی اوپر کوئی تین سو چار سو برڈ سے میں شروع کروں بٹ باقی انہوں نے گائیڈنس دی کہ پروپر طریقے سے آپ شروع کریں اور ایک پروپر جو برڈ کو انوائرمنٹ ہے وہ آپ فرس ڈے سے دیں اور آپ اسے شیڈ لے لیں یا بنا لیں اس طرح لے کے چلیں گھر کی چھت پہ آپ اسے پروپر سارے اس کے پروسیجر میٹ نہیں کر سکیں گے تو اس لئے انہوں نے یہ گائیڈ کیا اب میں مائنڈ سیٹ کسی اور ساتھ آیا تھا لیکن واپسی میں کسی اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہا ہوں تو میں عزاز بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری باتیں بری نہیں لگی ہوں گی نہیں نہیں بلکل یہ مشورہ آپ کا شکریہ آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پانچ سو بڑھ دے مجھے بٹ آپ نے مجھے گائیڈ کیا کہ میں اسے کچھ کما سکوں سو تینکیو بھائی ری مچ آپ نے نسل سیر مشورہ دیئی ہے کہ اس میں ان کی بھی بہتری ہماری بہتری ہے میں نے ان کو اگزیمپل دی کہ پانچ سو برڈ کا آپ کام کریں گے گھر کی چھت پہ کریں گے وہ آپ کو پرفارم نہیں کرے گا آپ نیکس ٹائم کہیں گے یہ اچھا نہیں ہے ابھی برڈ اچھا نہیں ہے اور یہ کام بھی اچھا نہیں ہے اس کے اگر آپ بارہ سو دو ہزار پچیس سو برڈ سے رینٹ پہ شاید لے کے کرتے ہیں صحیح میکانیزم کے ساتھ پراپر فسیلٹیز کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کو پرافٹ دیتے ہیں تو ان کا بھی فائدہ اور میرا فائدہ اس لیے کہ کل کو دو ہزار سے پانچ سوزار دس ہزار پر کنورٹ ہوں گے تو اچھا ہے وین وین سیچویشن اور ویسے بھی جو ہم نے بتایا ابھی ہماری جو ہے نا ابھی سب سے بھی یہی بات ہوئی کہ گھر کی چھت پہ جو ہے نا جارور پالنے کے بہت سے پرابلم ہیں کہ مطلب ایک تو اس کی انوائرمنٹ آپ آئیسولیٹڈ نہیں دے سکتے ویکسینیشن پوری نہیں کریں گے گھر میں وہ نظام نہیں ڈویلپ ہو سکتے تو تنگس لائک دس تو کیا مطلب اب آپ ازاد بھائی موٹیویٹڈ ہیں کہ آپ شنٹ بھی کام کریں گے جی جی بالکل میں پوری طرح موٹیویٹڈ ہوں تو انشاءالہ آگلے سیزن میں ٹھوڑا سا ہمارے فارمرز کو بتا دیجئے گا کہ اکثر دور دراز کوئی کہلیں کہ پشاور سے بھی آگے سے ہیں کراچی سے ہیں تو آپ ہمارے پاس آئے آپ کو ہمارا سیٹ اپ کیسا لگا ہمارا وی آف ڈیلنگ کچھ ڈونڈنے میں کوئی مسئلہ ہوا ہو تو کچھ تھوڑا سا بتائیے گا فرسٹ او فول کہ میں جی ٹی روڈ کی پر لوکیشن ہے تو لوکیشن گوگل آپ کو اگزیکٹ جگہ پہ لے آتا ہے سیکنڈلی آپ کا اور آپ کے سٹاف کروئی ہے بڑا اچھا تھا بڑا کائن تھا اور بڑا اچھی طرح آپ نے ٹریٹ کیا اور آپ نے بھائی موضہ مشورہ دی سب سے زیادہ جو کوسٹلی چیز یہ ہے کہ آپ نے میں سنسیر مشورہ دی اگر ہم اچھا مشورہ نہیں دیں گے تو کل کو ہمارا بلا بھی نہیں ہوگا تو ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں ابھی آپ کی بوکنگ سلیپ بناتا پانسو چوزہ آپ کو دیتا میں کہتا جی بسم اللہ مگر یہ ہے کہ اس میں آپ کا بھی فائدہ نہیں ہوگا میرا بھی لانگ رن میں کوئی فائدہ نہیں تو اس وجہ سے میں نے ان کو تھوڑا تھا ریزسٹ کیا شاید اگر عبید بھائی برا لگا تو مافو بھی کر دیجئے گا بلکہ یہ تو بڑا اچھا مشورہ تھا جو آپ نے ہمیں دیا بلکہ انشاءاللہ اب ہم کمیٹیٹ ہیں کہ ہم بھی آج سے ہی اس پر ورکنگ شروع کریں گے انشاءاللہ کہ ہم کو اچھا شاید دیکھیں تاکہ ہم کام از کام ہلال بارہ سو برٹ کے ساتھ کام شروع کرسکے جی انشاءاللہ جی ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالی آپ کو زیادہ سے زیادہ رزق دے اور عبید بھائی آپ اپنے بیٹے کے ساتھ آئے ہیں اور ایک باپ اگر بیٹے کے ساتھ چل رہا ہو تو اس میں اللہ تعالی کی بھی رضا شامل ہو جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو سکسیسفل کرانے کے لیے نکلے تو اس میں کوئی وجہ ہی نہیں کہ اللہ تعالی ان کو کامیاب نہ کریں تو ہماری خواہش ہے دعا ہے جتنے فارمرز دیکھ رہے ہیں آپ سب سے بھی دعا کی اپیل ہے کہ آپ عزاز صاحب اور عبید صاحب نے یہ ایک انیشیٹیو لے رہے ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کیجئے گا اللہ ان کو کامیاب کرے تو کیا آپ عزاز باقی فارمرز کو آرگینک ویلی ریکمینڈ کریں گے جی بلکل میں پورٹری سے سٹرونگی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ آئیں کام نہیں بھی کرنا سوچ بھی رہیں تو مشورہ لے دیں تاکہ آپ کی ڈریکشن سیدھی ہو سوچنے کی تو ایک چھوٹا سا پیسے بتائیے گا کہ اکثر فارمرز ہم سے کہتے ہیں کہ یار ہم نے چوزہ نہیں لینا ہم نے مشورہ لینا یا اس طرح کٹنا تو آپ کی میری کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہوگا ہم نے کہا یار بوکنگ کتنی کروانی ہے یہ کرنا کوئی ہماری طرف سے ریزسٹنس دیکھنے میں ملی ہوگا آل دو بوک نہ بھی کروانا ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی میٹنگ ہو جانی تھی بلکل ہو جانی تھی میٹنگ مطلب بوک تو شاید میں کرانے بھی نہیں آیا تھا میں آپ سے لینے ہی شاید مشورہ آیا تھا تو باقی چونکہ کافی تمہار میں سوال تھے تو آپ نے دریکشن دے دی ہے تو آپ آئیں میں تو پہلے کہہ کے آپ نے نہیں بھی کرنا سوچ رہے ہیں تو اپنی دریکشن سٹریٹ کرنے کے لیے آپ ایک دفعہ کے مشورہ کریں تو باقی آپ پہ دیپینڈہ آپ ٹائم دے دیں ہمیں ہمارا سٹاف آویلیبل ہے انشاءاللہ ہم بیٹھے ہی ہیں میں عزا صاحب ایک چیز اکثر کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالی نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے اور جو ذمہ داری اللہ نے لگائی ہو اس سے ہم نہیں باگ سکتے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو نالیج ہمارے پاس ہے وہ ہم دیں گے تو یہ ملٹیپلائے ہوگا میں آپ کو بھی کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے مجھے سٹوری بھی سنای ہے اپنی دوز آستارہ سے وہ آپ ان کو بھی بتائیں کہ لاؤس ہے آپ نے ہم کافی زیادہ لاؤس دیکھا اور آپ اب اس لیبل پہنچیں نہیں جی وہ انشاءاللہ ہم اس پہ کسی دن ایک ویڈیو پوری کریں گے کہ ہم آج اگر ادھر بیٹھے ہیں تو وہ کیسے بیٹھے ہیں کیا کیا فیزیز تھی اس پہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے تو باقی یہ کہ عزاز بھائی آپ کا بہت شکریہ عبید بھائی آپ کا بھی تشریف لانے کا بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو نیکس ٹائم جب ہمارے پاس لے کے ہیں تو آپ ایک کام جاؤ کے ازیمپل ہو بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ